اور جس وقت ہم سکائب اور زوم آئی ڈی بنا لیتے ہیں تو اس کے بعد ہمارا سرچنگ کا پروسس شروع ہو جاتا ہے تو سرچنگ کے پروسس سے پہلے ہم نے ایک ایسا کام کرنا ہے جو ہمارے لیے بہت ضروری ہے ہم نے اپنی اکیڈمی کا ہم نے اپنے کام کا ہم نے اپنی کمپنی کا ایک نام رکھ لینا ہے کیونکہ اگر کوئی انسان ہمارے ساتھ رابطہ کرتا ہے رابطہ کرنے کے بعد وہ ہمارے متعلق معلومات لیتا ہے اور ہم اسے بول دیتے ہیں کہ میں تو اکیلا گھر پہ پڑھاتا ہوں تو اس سے کوئی اچھا بینیفیڈ نہیں جائے گا وہ سوچے گا کہ ایسا شخص جو خود اکیلا پڑھاتا ہے اس سے کیا معلومات مل سکتی ہیں اس سے کیا کچھ مل سکتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم کوئی نہ کوئی جس طرح میرا نام محمد عرفان ہے تو میں نے عرفان آن لین قرآن اکیڈمی رکھا ہے اسی طرح آپ بھی کوئی نہ کوئی نام رکھ سکتے ہیں ایک تو اکیڈمی کے بارے میں معلومات لوگوں کو ملیں گی کہ یہ انسان قرآن پاک پڑھاتا ہے اور اس کے پاس ایک اکیڈمی ہے اکیڈمی کے نیم سے ایک اچھا بینیفیڈ جائے گا تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اکیڈمی کا ہم اپنے پڑھانے کا کوئی نہ کوئی سلسلہ شروع کریں تو اس میں سب سے پہلے کوئی نہ کوئی اپنی اکیڈمی کا نام ضرور رکھیں اس کے بعد جس وقت ہم موبائل لیپ ٹاپ اور سکائب زوم آئی ڈی کے بعد ہمارے پاس سرچنگ کا پروسس شروع ہو جاتا ہے کہ ہم نے سٹوڈنٹ کیسے سرچ کرنے ہیں تو اکثر ٹیچر حضرات کے لیے بہت سے مشکلات پیدا ہوتی ہیں سم ٹائم ہم دیکھتے ہیں کہ ٹیچر حضرات فیس بک پہ چلے جاتے ہیں فیس بک پہ جا کر اپنی ایڈ دیتے ہیں سب سے بہترین طریقہ یہی ہے لیکن اس میں کچھ چیزیں سیکھنے والی ہیں کچھ چیزیں سمجھنے والی ہیں کچھ ایسی باتیں ہیں جن سے ہمارا بھی فائدہ ہوگا اور ہماری ایمیج بھی بڑھے گی تو ہم فیس بک آئی ڈی بناتے ہیں تو آئی ڈی کے اندر جس وقت ہم لاغن کرتے ہیں لاغن کرنے کے بعد اپنی ڈیٹیل دیتے ہیں تو ایک تو ہم نے اپنی کمپلیٹ ڈیٹیل دینی ہے کہ میں فلان کنٹری سے بلاؤں کرتا ہوں اس کے بعد ہم نے اپنے فرینڈز کے بارے میں سرچ کرنا ہے کہ میں آن لین قرآن ورکنگ کر رہا ہوں قرآن پاک آن لین پڑھا رہا ہوں تو کیا میرے فرینڈز ایسے ہیں اگر وہ اپنی پوسٹ میں مجھے ٹیگ کر دیں اپنی پوسٹ میرے ساتھ شیئر کریں تو کیا میرے ورک پہ میرے کام پہ کوئی اس کی پوسٹ کا اثر تو نہیں پڑھے گا اس کے لئے ضروری ہے کہ ہم اپنے فرینڈز ایسے رکھیں جو اسلامک ہوں تاکہ ان سے ہم کچھ فائدہ بھی اٹھا سکیں اسلامک فرینڈز ہونے سے یہ فائدہ ملے گا کہ جس وقت ہم اسلامک پوسٹ شیئر کریں گے پوسٹ شیئر کرنے کے بعد وہ ہماری پوسٹ ریڈ کریں گے پڑھیں گے پڑھنے کے بعد وہ ہماری پوسٹ کو شیئر کریں گے تو اس سے یہ ہمیں بینیفٹ ملے گا تو سمٹائنگ ایسا ہوتا ہے کہ ٹیچرز حضرات آن لین قرآن پاک ورکنگ کرتے ہیں لیکن ان کی آئی ڈی پہ بےہودہ پکچرز لگی ہوتی ہیں جس سے کوئی اچھا بینیفٹ نہیں ملتا تو کچھ ایسی گلتیاں ہوتی ہیں جن سے ہمیں سیکھنا چاہیے تو فیس بک کے اندر جس وقت ہم نے سرچ کرنے ہیں تو سرچنگ کے معاملے میں ہمیں کچھ سوشل میڈیا ایپس ملتی ہیں فرسٹ آف آل فیس بک مل جاتی ہے فیس بک پہ ہم نے ورک کرنا ہے یوٹیوب ٹوئیٹر اور ورسپ انسٹاگرام جتنی بھی آئی ڈیز ہیں ہم نے سب آئی ڈیز کے اندر ورک کرنا ہے ورک کرنے کے بھی پروسس ہوتی ہیں فار ایزامپل میں آپ کو مثال دیتا ہوں جس وقت ہم آن لین قرآن پاک سٹوڈنٹ کے سرچنگ کا ورک کرتے ہیں تو ورک کے دوران ہم کچھ گروپس جوائن کرتے ہیں گروپس جوائن کرنے سے یہ فائدہ ملتا ہے کہ جس وقت ہم اپنی پوسٹ سے شیئر کرتے ہیں پوسٹ ہماری زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچتی ہے ایک گروپس کے اندر ہم اپنی پوسٹ سے شیئر کرتے ہیں اس گروپ میں دس سے پندرہ ہزار بھی لوگ موجود ہوں تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ ہم اپنی آئی ڈی پہ پوسٹ جس وقت لگائیں گے تو زیادہ سے زیادہ پانچ ہزار لوگ ہوتے ہیں آئی ڈی پہ زیادہ سے زیادہ پانچ ہزار فرینڈز ہوتے ہیں جس گروپ میں ہم اپنی پوسٹ لگائیں گے اس گروپ کے اندر ملینز میں بھی لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے گروپ کو فالو کیا ہوتا ہے تو اس سے یہ فائدہ ملتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ ہماری پوسٹ پھیلے گی تو سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ افسد تیچر حضرات دس یا پندرہ گروپ سے جوائن کر لیتے ہیں سوبوی گروپ کے اندر اپنی پوسٹ سے شیئر کرتے ہیں شام کو بھی اپنی پوسٹ سے شیئر کرتے ہیں دن میں کبھی کبھی تین مرتبہ بھی اپنی پوسٹ سے شیئر کرتے ہیں تو اس سے بھی کوئی اچھا ریزلٹ نہیں ملتا کیونکہ جس انسان کے پاس دن میں ہماری تین یا چار بار بھی پوسٹ نظر آئے گی تو وہ کیا سوچے گا کہ اس کاری صاحب کے پاس اس معلم صاحب کے پاس اور کوئی ٹائم ہی نہیں ہے سارا دن یہ ہمارے گروپ کے اندر پوسٹیں ہی کرتا رہتا ہے تو ضروری ہے کہ ایک پوسٹ شیئر کرنے کے بعد کم سے کم ہم تین دن کا انتظار کریں تین دن ویٹ کریں اس گروپ میں دوبارہ آنے کے لیے اس گروپ میں دوبارہ پوسٹ شیئر کرنے کے لیے اسی طرح ہم زیادہ سے زیادہ گروپ سے جوائن کریں جتنے بھی زیادہ گروپ سے جوائن کریں گے ہماری پوسٹ اتنی زیادہ پھیلے گی تو جس وقت ہم کسی بھی گروپ کے اندر اپنی پوسٹ شیئر کریں گے تو ہمیں دو سے تین دن کے بعد اس کا ریزلٹ ملنا شروع ہو جائے گا فیس بک کے ورکنگ کے بعد ہمارے پاس یوٹیوب اور انسٹاگرام ہے اس پر بھی ہم نے اسی طریقے سے اسی طرز سے اپنے اکاؤنٹ بنانے ہیں اکاؤنٹس بنانے کے بعد ہم نے ان پر ورک کرنا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ ہمیں بینیفٹ مل سکے زیادہ سے زیادہ لوگ ہم سے رابطہ کر سکیں تو جس وقت ایک تیچرز کو سٹوڈنٹ مل جاتے ہیں انشاءاللہ تعالی میں یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں جس وقت آپ ایسے گروپ میں برک کریں گے جس میں ملینز ہزارہ لوگ ملینز لوگ ہوں گے فالورز ان گروپ سے کچھ نہ کچھ بینیفٹ کچھ نہ کچھ لوگ ہمارے ساتھ رابطہ کریں گے اگر تین ماہ کے اندر تین ماہ یہ زیادہ ٹائم میں بتا رہا ہوں ان تین ماہ کے اندر ہمیں ایک یا دو سٹوڈنٹ مل جاتے ہیں آؤٹ آف کنٹریز کے تو کم سے کم آؤٹ آف کنٹریز کے سٹوڈنٹ پانچ ہزار پے کرتے ہیں پانچ ہزار پے کریں گے دو یا تین سٹوڈنٹ تو اس سے ہمارا کام شروع ہو جائے گا ہمارے حالات ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے کیونکہ شروع میں مشکلات پیش آتی ہیں اپنی پاکٹ منی سے پیسے لگانے پڑتے ہیں تو اس وجہ سے مشکلات ہوتی ہیں جس وقت ہمیں ایک یا دو سٹوڈنٹ مل گیا تو اس کے بعد حالات نارمل ہونا شروع ہو جاتے ہیں اس کے بعد ہمیں ہمارا کام سٹارڈ ہو چکا ہوتا ہے ہم ورکنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں تو ہماری مشکلات اور زیادہ آسان ہونا شروع ہو جاتی ہیں تو اس کے بعد کورس پڑھانے کا طریقہ تو جو بھی ہم پڑے ہوئے ہیں جتنا بھی ہمیں علم ہے کیونکہ ہم نے قرآن مجید پڑھانا ہے قرآن مجید اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک ذات کی کتاب ہے پیارے آقا علیہ السلام پر نازل ہوئی ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کتاب کے اندر بے شمار فضائل بیان کی ہے اس کتاب کے تو ہم اس کورس کے اندر جوٹ نہیں بول سکتے سب سے ضروری بات اکثر اوقات ہم بول دیتے ہیں کہ جی میں تفاصیر پڑھا لوں گا تو اس سے مشکلات یہ ہوتی ہیں کہ جس وقت وہ سٹوڈنٹ ہمارے پاس آ جاتا ہے شروع کر لیتا ہے تو ہمارا اتنا نولیج ہی نہیں ہوتا کہ ہم انہیں پڑھا سکیں تو اس وجہ سے سٹوڈنٹ ہمارے سے واپس چلا جاتا ہے تو اس سے واپس چلا جاتا ہے تو اس سے بہتر یہ ہے کہ جتنا ہم پڑھے ہیں جتنا ہم آسانی سے پڑھا سکتے ہیں اتنا ہی کام ہم کیوں نہ کریں تو کورس کے بارے میں سب لوگ جانتے ہیں کہ میں کتنا پڑھا ہوں اور کیا کر سکتا ہوں اس کے بعد ہمارے پاس اگلا پروسس ہوتا ہے پڑھانے کا تو ماشاءاللہ جو بھی اس فیلڈ میں آتا ہے تو وہ کوئی بچہ تو ہوتا نہیں الحمدللہ اکثر تیچر حضرات پڑھا چکے ہوتے ہیں پڑھانے کے بارے میں جانتے ہیں تو یہ تو آپ مجھ بندہ ناچی سے زیادہ جانتے ہوں گے تو اس کے بعد فیس کا ترکہ کار آتا ہے تو جیسے ہمیں کوئی نہ کوئی سٹروڈنٹ ملتا ہے تو ہماری سوچ عجیب سی ہو جاتی ہے کہ دو دن پڑھنے کے بعد ہمارے خیالات پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں کہ اب ہم نے اس سے فیس کیسے لینی ہے وہ میرے بھائی ابھی تو انہوں نے شروع کیا ہے ابھی تو وہ ٹرائل لے رہے ہیں کیا وہ آپ کے پاس پرماننٹ آ چکے ہیں آپ کو اتنا یقین ہے کہ یہ سٹروڈنٹ میرا پکا ہو چکا ہے یہ میرے علاوہ کسی اور کے پاس جا ہی نہیں سکتا چھوڑ ہی نہیں سکتا تو اکثر اوقات یہ ہوتا ہے دو یا تین دن گزرتے ہیں اس کے بعد ہمارے حالات یہ آ جاتے ہیں کہ ہم سوچنا شروع کر دیتے ہیں ان سے پیسے کیسے منگوانے ہیں ان سے فیس کیسے منگوانی ہے ہم بھاگتے ہیں کہ اپنا اکاؤنٹ کھلوارے ہیں اپنا اکاؤنٹ اوپن کروارے ہیں کسی نہ کسی بینک کے اندر وہ میرے بھائی پہلے آپ اپنا کام تو شروع کر لیں پہلے ہمارے پاس اتنا پروسس تو ہونا چاہیے پہلے ہمارے پاس پرماننٹ سٹوڈنٹ تو ہونے چاہیے پھر ہم اکاؤنٹ بھی اوپن کروا سکتے ہیں پیسے بھی منگوا سکتے ہیں اور اس کے بعد ہمارے پاس ایک ایسا ہوتا ہے کہ اکثر سٹوڈنٹ ایسے رابطہ کرتے ہیں کہ بھائی آپ ہمیں پڑھا دیں لیکن ہم پے نہیں کر سکتے ہم فی نہیں دے سکتے تو اب جس وقت ہم نے یہ کام شروع کرنا ہے تو یہ کام محض ہم نے اللہ کی رضا کے لئے شروع کرنا ہے جس وقت ہمارا مقصد اللہ تبارک و تعالی کی رضا ہوگا تو اس سے ہمیں ایک تو یہ فائدہ ملے گا کہ لوگوں کو ہم قرآن پاک پڑھا سکیں گے ساتھ ساتھ ہمارا روزگار بھی بن جائے گا اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے لئے پڑھائیں گے تو کچھ ایسے سٹوڈنٹ آتے ہیں جو یہ بول دیتے ہیں کہ بھائی ہم پے نہیں کر سکتے ہم آپ کی فیس افورڈ نہیں کر سکتے تو ہم نے یہ نہیں بول کے انکار کر دینا کہ ہم نہیں پڑھا سکتے میرے بھائی ایسا نہیں ہوتا ہم نے انہیں پڑھانا ہے انہیں ٹائم دینا ہے اگر وہ ہمیں پے نہیں کر سکتے فیس نہیں دے سکتے تو ہم اتنا تو انہیں بول سکتے ہیں کہ اے میرے بھائی میں آپ کو ضرور پڑھاؤں گا آپ زیادہ نہیں دے سکتے تو تھوڑی پے کر دیں تاکہ میرے اخراجات پورے ہو سکیں میں اپنا ٹائم آپ کو دوں گا اس ٹائم کے اندر میں کوئی اور ورک کروں تو وہاں سے مجھے بینیفٹ مل سکتا ہے تو میں آپ کو ٹائم ضرور دوں گا آپ کو پڑھاؤں گا ضرور لیکن آپ مجھے کچھ نہ کچھ تو دے دیں تاکہ میرے اخراجات تو پورے ہو سکیں وہ آپ کو کچھ نہ کچھ ضرور دیں گے اگر وہ یہ بھی افورڈ نہیں کر سکتے تب بھی آپ نے انکار انہیں نہیں کرنا آپ نے انہیں بولنا ہے کہ بھائی آپ آٹ اف کنڈریز سے بلانگ کرتے ہیں تو آپ کے پاس اور بھی لوگ تو رہتے ہیں آپ ان سے میرا رابطہ کروا دیں میں آپ کو بھی پڑھاتا رہوں گا اسی طرح میرے پاس اور بھی سٹوڈنٹ آ جائیں گے میرے پاس اور بھی بچے آ جائیں گے میرے بھی کام ہو جائے گا اور آپ کو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی کی کتاب قرآن مجید پڑھانی ہے تو انشاءاللہ میں آپ کو بھی منع نہیں کرتا میں آپ کو بھی پڑھاؤں گا تو انشاءاللہ تعالی بہت جلد ان سارے حالات و واقعات پر میں کچھ ویڈیوز بناوں گا تاکہ میں زیادہ سے زیادہ مدد کر سکوں زیادہ سے زیادہ ٹیچرز حضرات کی ہیلپ کر سکوں تو حالات و واقعات آتے رہیں گے سکائب، زوم اور پڑھانے کا طریقہ انشاءاللہ ان سب پہ میں انکری ویڈیو بناوں گا اور آپ لوگوں سے شیئر کروں گا اپنا تجربہ اور اپنے دوست احباب کا جن سے بھی اب میرا رابطہ ہوا ہے رابطہ ہو چکا ہے انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ ان کا انٹرویوز کر سکوں تاکہ آپ لوگوں تک زیادہ سے زیادہ معلومات پہنچ سکیں تو اگر کسی بھائی کا کوئی ایسا کوسٹن ہے سوال ہے تو آپ مجھے کومنٹ کر سکتے ہیں میں آپ کو انشاءاللہ ہر ایک سوال کا اور ہر ایک بات کا جواب دوں گا کوئی ایسی بات ہو جو مجھے سمجھانے میں مشکلات پیدا ہوں آپ کو سمجھنے میں مشکلات پیدا ہوں تو آپ وہ بھی مجھے بتا سکتے ہیں تو انشاءاللہ میں اس پہ ویڈیو بنا کے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا تو جن دوستوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں فی امان اللہ جزاکم اللہ درستیold ہوں